اچھا جی اگر آپ مسجد نبی کے گیٹ نمبر تین سو دس یا تین سو نو سے باہر آتے ہیں تو آپ کو یہ بڑی خوبصورت سی مسجد نظر آئے گی مسجد اگمامہ کے بلکل سامنے آپ کو مسجد ابو بکر صدیق بھی مل جائے گی اچھا یار پاکستان کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں نا تو باقی ساری کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ گروپس میں موو کرتے ہیں سلام علیکم جی and welcome back to day 5 in مدینہ میں ذرا رج سے توڑا سا پڑچا ہوں لیکن آگے رشتہ باندھ ہے واپس این سے جانا پڑے گا اچھا جی تو ویلکم بیک day 5 مدینہ ابھی ابھی فجر کی نماز کر کے نکلاؤں میں آپ لوگوں کو فجر کی اذان بھی سناتا ہوں میں فجر کی اذان بھی سناتا ہوں میں فجر کی اذان یوجیلی میں مسجد کے لئے ویڈیو بناتا نہیں لیکن آج میں نے بنائی ہے اور اس کے بعد now اس time ہم لوگ جو ہیں گروپ کے ساتھ مووز پہتے ہیں کیونکہ سب لوگ نکل پڑے ہیں تو پھر ہم لوگ یونی کے ساتھ مووز پہتے ہیں اب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ رضان سنتے ہیں میں کسی ناشتہ والی جگہ پر جا کر بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو ناشتہ کراتے ہیں اس کے بعد کا پھر انشاءاللہ پلان کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ نے آج کے دن چلنا اچھا یار پاکستان کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں تو باقی ساری کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ گروپ میں مووز کرتے ہیں اور گروپ سی کے اندر وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں ہر جگہ جہاں انہوں نے جانا ہے وہ گروپ میں اب جیسے ایک یہ گروپ جا رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک گروپ اپنا بیٹھ کے بیٹھ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ گروپ میں مووز کرتے ہیں سوائے ہم پاکستانیوں کے سوائے ہم پاکستانیوں کے روٹی چھوٹی آ گیا بس یہ کھاتے ہیں اچھا جی اگر آپ مسجد نبی کے گیٹ نمبر تین سو دس یا تین سو نو سے باہر آتے ہیں تو آپ کو یہ بڑی خوبصورت سی مسجد نظر آئے گی جس کو کہتے ہیں مسجد المسلح جا مسجد الغمامہ بھی کہتے ہیں یہ یہ مسجد غمامہ ہے مسجد غمامہ کے بالکل سامنے آپ کو مسجد ابو بکر صدیق بھی مل جائے گی اس کو مسجد ابو بکر صدیق کہتے ہیں مسجد بلال تو آپ لوگوں کو میں دکھائی چکا ہوں اچھا جی تو آج ہم لوگ زہر پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے تقریبا کوئی ٹائی گھنٹے سے ہم لوگ صرف چل رہے ہیں کچھ کام تھے جو ہم لوگوں نے کرنے تھے تو ٹائی گھنٹے چل چل کے چل چل کے ہم لوگوں نے وہ کام دیکھے ہیں کیے نہیں ہیں ابھی صرف دیکھے ہیں کرنے منشا کے بعد ہے تو اب میں اس ٹائم مطام نور طیبہ پر ہوں پہلے کچھ کھانا کھائیں ہم نے جان منائے ویسے ہی دین بج گئے ہیں ساڑھے دین تک واپس ہرم جائیں گے اثر کا ٹائم ہو جائے گا اثر پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں جی عشاء کے بعد ہی نکلیں گے اب ہرم سے اور پھر اس کے بعد اپنے کچھ معاملات سمیٹھ گے کھانا شنا کھا کے بیکٹو ہوتل سٹارٹر آ چکے ابھی چکن جل پھلے جی منگوائی ہے وہ بھی آ رہی ہے سٹارٹر آ چکے 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 کھانا کھا کے میں نکلائے ہوں اور اب پھر سے چل کے مسجد تک جانا ہے مطلب کہ یہاں بہت زیادہ آپ کو چلنا بہتا ہے سٹیلی کی جو میری ایبریج ہے چلنے کی سولہ ستارہ اٹھارہ کلومیٹر ہے کبھی کبھی بیس بائیس بھی جا رہی ہے اتنا چلنا پڑتا ہے یہاں کیونکہ آپ ٹیکسی کیا لوگ ہیں یہاں سے آپ کا وہ ہٹل ہے آپ چلتے جلتے 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 جاتے ہو پھر اب آپ اس میں کیا ٹیکسی لوگ ہیں ٹیکسی والے جو ہیں وہ ایک ایک کلومیٹر کا بھی آپ سے چارس چارس ریال مانگ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہوئے پھر میں ٹوری لینہ میں جا رہا ہوں میں چنگی روٹی کھا ہوں تو پھر آپ روٹی اچھی کھا لیتے ہیں اور آپ چل لیتے ہیں بہرحال اب یہ ہے کہ اب دوبارہ سے مسجد جانا ہے کیونکہ اثر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اور پھر اب اشاء کے بعد انشاءاللہ حرم سے نکلیں گے تو میں آپ کو میں دوبارہ کے بعد 3 رب سے نماز آمد ریالان تلسل 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جو میرے ہاتھ کے اندر چیزیں ہیں کم از کم آپ سمجھ لیئے پاکستانی پندرہ سولہ ہزار پیار لیکن کیا کر سکتے لینی تو ہیں ابھی میری کھجوریں رہتی ہیں وہ تو میں لینی میجر کرچہ ہوئے اجوا کا ریڈ تیز ہے یہاں پر باقی بھی کھجور کا ریڈ تیز ہی ہے لیکن چلے انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے تو ابھی کھجوریں لینی والی باقی ہیں کچھ چیزیں میں خرید چکا ہوں کچھ رہ گئی ہیں پیچھے دن چار ہے ایک دن تو جمعہ کے لاسٹ کو میرا دینا ہو تو جمعہ کے اس میں تو بالکل کچھ نہیں ہو سکتا تو میں نے درس دے تک میکسیممز اپنے کام کو ڈن کر کے رکھنا ہے اسی لئے اب میں جا رہا ہوں کھانا کھانے پھر اس کے بعد ہوتل جا کے آج بھی سیٹنگ سیٹنگ بناتا ہوں ان کو پیک کرتا ہوں کوکے جی تو روٹی جوٹی کر کے ہم لوگ ہو گئے ہیں فری اور اب بس آج کا بلوگ یہیں پہ کریں گے ہم اینڈ اس کے بعد اب ہم لوگ ہوتل سے دریکٹ شرف سونا ہے کیونکہ پھر صبح اٹھ کر جانا ہے حرم میں تو اتنی دیر زیادہ دیر جاگا نہیں جائے گا تو میں آپ کو ملوگا کر تب تک چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں بھائی کو دعاں بھی آج رکھیں اللہ حافظ